جب پاکستان بن رہا تھا قائد آزم سپیچز کرتے تھے اس ٹائم قوم کا جذبہ کیا تھا آپ نے پاکستان کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی میں ارز کرتا ہوں آپ سے کہ قائد آزم تو جاہور دو چار دفعہ آئے ہیں لیکن جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ نوجوان پڑھائی کو چھوڑیں اور وہ پاکستان بنانے کے لیے مدد کریں تو ہوا یہ ہے کہ علیگرڈ کی ساری یونیورسٹی اسیامیہ کالید لاہور سارا اور پیشاور کا کالید کے سارے سٹوڈنٹس پاکستان میں پھیل گئے اور علیگرڈ میں تو ایک تھوڑا سا ٹریننگ بھی بنایا گیا کہ بچوں کو بتا دیا جائے سٹوڈنٹس کو کہ کیا جا کے کرنا ہے ساٹھ ہزار ویلیجز ویزٹ کیے سٹوڈنٹس نے اور پاکستان کا پیغام دیا قائد اعظم کے بارے میں بتایا اس کا اثر یہ ہوا کہ جب نائنٹین فورٹی فائیو کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نے بہت ساری سیٹیں جیتی اس وقت اس وقت محسوس ہوا ہندووں کو بھی انگریزوں کو بھی کہ مسلمان جو ہیں مسلم لیگ ایک واقعی طاقتور چیز ہے تو یہ یعنی اس وقت جو جذبہ تھا وہ بیان تو نہیں ہو سکتا لیکن میں مثلا کچھ باتیں بہتاتا ہوں کہ ہم انجنرنگ کالیج میں تھے قائد اعظم تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اندروں میں اندروں میں بہت سکتا ہے فورٹی فائیو کی شہد بات سکتا ہے تو وہ تقریر کر رہے تھے تو لوگ تو بہت سارے کٹھے ہوئے ہوئے تھے اور سارے بہت سارے آن پڑھتے اب قائد اعظم اردو تو زیادہ بولتے نہیں تھے انہوں نے ذرا سی اردو میں تقریر شروع کی پھر کہنے کے کہ اجازت ہو میں انگریجی میں تھے انہیں انگریجی میں تقریر کرنے میں جہاں بیٹھا تھا اس وقت تو فرش پر بیٹھتے تھے ہم یہ کالین والین نیو آ کرتے تھے تو میرے پاس کچھ لوگ بیٹھتے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اوہ یار کچھ سمجھ آ رہی ہے دوسرا اسے کہتا ہے سمجھ تو میں نے بھی نہیں آ رہی لیکن جو کوئی کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے مطلب لیڈرشپ پہ اتنا اعتماد تھا لوگوں کو یعنی لیڈر کی پرسنیلٹی اور لیڈر کا یعنی جو تھا اثر وہ اتنا تھا لوگوں کے اوپر جنرل صاحب آج ہی بتائیے گا آج کے حالات میں آپ پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کتنا مضبوط ہے ہم اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے پاکستان کو ہمارا دفاع کتنا مضبوط ہے اللہ کی مہربانی سے جی پاکستان ایک ایٹ میں طاقت ہے اور کوئی اس کو حملہ وغیرہ نہیں کر سکتا لیکن جو مشکل ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ دشمن نے ہمیں آج تک کبھی معاف نہیں کیا اگر تاریخ پوری طرح پڑھی جا ہے پاکستان کی تو دشمن ہمیشہ ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن ہمارے اپنے لیڈرز جو ہیں وہ اس چیز کو ریالائز نہیں کر رہے کہ بھئی پہلے دشمن سے نبٹ لو آپ اس میں پھر لڑتے رہنا ہے جی وہ تو بعد میں بھی ہو جائے گا پہلے ہم اس کو سنبھال رہے ہیں تو اس لیے میرا یعنی جو آپ نے کہا پیغام کیا ہوگا میرا پیغام یہی ہے کہ جی ہمارے اندر یونٹی وہ واپس آنے چاہیے جو کہ پینسٹ کی لڑائی کے وقت تھی ہو گئی تھی یا جو جب پاکستان بنا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں اس وقت تھی یہ یونٹی اگر واپس آ جائے اور لوگوں کو ہمارے لیڈروں کے سمجھ میں یہ چیز آ جائے کہ ہمیں اس طرح یونٹ ہو جانا چاہیے تو پاکستان کو کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتا آخر میں ہم آپ سے میسج لیں گے اس دشمن کے لیے جو پاکستان پر اپنے ناپاک قدم رکھنا چاہتا تھا آپ نے اور دی کر ہمارے مسلح فواج کے جو سپاہی تھے جو قوم کے ہیروز تھے انہوں نے ان کو شکست دی آج اس دشمن کو کیا میسج دیں گے اور پوری قوم کے لیے کیا پیغام دیں گے دشمن کے لیے تو میں وہی میسج دوں جا جو کہ فیلڈ مارشل عیوب خان نے دیا کہ بھئی اس قوم کے اندر اللہ 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 گونج رہا ہے اس سے ٹکر لوگے تو بڑی مشکل میں پڑھو گے دشمن کے لیے تو یہی ہے اور قوم کے لیے کیا میسج دیں گے قوم کے لیے تو یہی میسج ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے محنت کرے امانداری واپس آئے یہ رشوت وغیرہ ختم کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے سب سے بڑی مشکل میری نگاہ میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن مجید پوری طرح سمجھا نہیں سکے مولوی صاحبان کا سب سے بڑا قصور یہی ہے میری نگاہ میں کہ انہوں نے قرآن مجید اور رسول کی سنت لوگوں کو پوری طرح نہیں سمجھائی اگر سمجھائی ہوتی تو ہمارے اندر یہ جو اس وقت جو کمزوریاں آ رہی ہیں یہ بالکل نہ ہوتی